اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہیں جو اس پوری کائنات کو تنہا پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ تعالی کی نوازشیں ہوں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل و اولاد پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک فرقان حمید کی وہ عظیم صورت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لئے توفہ حاصل کے طور پر نازل کیا سورہ فاتحہ قرآن کریم کے مقدمے کی حصیت رکھتی ہے یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے اسے سبح مسانی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بار بار پڑی جانے والی جو شخص تین دن تک سورہ فاتحہ کا عمل کر لیتا ہے یا جس گھر میں سورہ فاتحہ پڑی جاتی ہے اس گھر میں بے پناہ رزق آتا ہے اس گھر کی تنگ دستی ہتم ہو جاتی ہے اور جو شخص سورہ فاتحہ کا یہ عظیم عمل کر لیتا ہے اس کے پاس اتنی دولت آتی ہے اتنا پیسہ آتا ہے کہ لوگ اور وہ خود بھی احران رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اللہ رب العزت اسے غیب کے ہزانوں سے عطا فرماتا ہے سورہ فاتحہ کا یہ عمل بہت قیمتی عمل ہے اس کے کرنے سے نہ رزق کی پریشانی آئے گی اور نہ کوئی اور مصیبت آپ کا ہر مسئلہ فوری حل ہو جائے گا بیماریاں ہتم ہو جائیں گی ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی سورہ فاتحہ اتنی ببرکت ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر لیں گے تو ابھی تین دن پورے بھی نہیں ہوں گے کہ آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی گھر میں رزق کی رحمتوں اور پرکتوں کا نزول ہوگا ہر مصیبت پریشانی ہتم ہو جائے گی اگر آپ مقروض ہو چکے ہیں کرس ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی تو انشاءاللہ کریم اللہ کی حبی مدد آئے گی اور آپ کا سارا کرس ادا ہو جائے گا اور انشاءاللہ کریم تین دن میں آپ کو کرس سے خلاسی نصیب ہوگی اگر اولاد کے مسائل ہیں یہ شادی نہیں ہو رہی تو اس نیت سے سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی اس صورت کی بہت تاثیر اور برکتیں ہیں سورہ فاتحہ کا ببرکت عمل بتانے سے پہلے تمام دیکھنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اس عمل کو کرے اور اس کی پریشانیاں ہتم ہو جائیں اور آپ کو اس کا عجر عظیم حاصل ہو تو اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سورہ فاتحہ جسے فاتحہ تلکتاب یا امِ قرآن بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس صورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں جنہیں اگر بیان کیا جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو مختصرا آپ کو میں سورہ فاتحہ کا یہ عظیم اور خاص عمل بتاتی ہوں عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو تین دن اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور ایک خاص بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اس عمل میں درودِ ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود آپ اس عمل کے لئے نہیں پڑھ سکتے اس چینل پر بہت سے وضائف بہت سے عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں جس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ اس عمل یا اس وظیفے میں کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں مگر اس عملِ حاصل میں آپ نے صرف اور صرف درودِ ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درودِ پاک پڑھنا ہے اگر آپ سورِ فاتحہ کے اس حاصل عمل میں کوئی اور درودِ پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس عمل کی اس حاصل تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل سے اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے تو آپ نے سورِ فاتحہ کو ایک سو چالیس بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے ایک سو چالیس حروف ہیں اور ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے اس صورت کو تین دن تک پڑھنا ہے ایک وقت مقرر کر لیں جس میں آپ یہ عمل آسانی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کر سکیں آپ مسلح پر بیٹھ جائیں اور ساتھ پانی بھی بھر کر رکھ لیں جسے آپ سورِ فاتحہ کا یہ عمل کر کے دم کر سکیں آپ یہ دم کیا ہوا پانی جس مریض کو بھی پلائیں گے انشاءاللہ کریم اس کی بیماری ہتم ہو جائے گی یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے سارے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر کی تمام مشکلات نائطفاقیاں پریشانیاں رنجشیں ہتم ہو جائیں گی انشاءاللہ کریں سورِ فاتحہ کو ایک سو چالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کا اپنی حاجت کا نام لے کر دعا مانگیں سورِ فاتحہ اس میں سات آیات ہیں تو آپ نے دعا بھی اسی طرح سات مرتبہ مانگنی ہے یعنی آپ نے اپنی حاجت کا اپنی مشکل کا نام سات بار لینا ہے کہ یا اللہ یا رب العالمین میں غریب ہوں میرے لئے رزق کے دروازے کھول دے یا اللہ میں مقروض ہوں مجھے قرض سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے بیماری سے شفا عطا فرما اسی طرح شادی کا مسئلہ ہو یا بے اولادی ہو یا کوئی اور مشکل یا پریشانی اس کا نام لے کر دعا کریں انشاءاللہ اس پر اثر عمل سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کی ساری مشکلات ساری پریشانیاں تکلیفیں بیماریاں دور کریں کامنٹ میں آمین ضرور لکھئے گا جزاک اللہ حیر اللہ نگمان